انجی ٹی وی پریزنٹ کیا کیا اس میں یہ عمران بھئی پاتھ کردے ہیں تاہیے ویipران بھائی سے بات کردے ہیں اور عمران بھائی سے جانتے ہیں عمران بھائی آپ کا سواگت ہے انگی ٹی وی میں شکر ہے عمران بھائی یہ جو کباب آپ تیار کرتے ہیں کافی فیمس سے یہ کباب مانے جاتے ہیں بہت دور دوسرے ہم نے دیکھا ہے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہ کباب کھانے ہیں ان کبابوں کی خاصیت کیا ہے اور کباب کس طرح تیار کرتے ہیں تھوڑا سا آپ یہاں آکر ہمیں بتا دیں ہمارے درشک کو کواب ہم اپنے مسالوں سے اپنے کواب ہم اپنے مسالوں سے تیار کرتے ہیں ہمارے اپنے مسالے ہیں سارے باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ جتنے بھی ہیں میں جو ہے میں جو ہے بھائی کا بڑے والے بھائی نے سٹارٹ کر رہا اب وہ ہی اونر ہے اس کے بات ابھی تو فلال میں کر رہا ہوں باقی ان کو ہی سارے مسالے وغیرہ وہ ہی ملاتے ہیں سب میں نٹ وہی وہی کرتے ہیں باقی جو بھی ہے تو یہ بتائیے آپ شروع سے ہم بتائیے کہ کس طرح سے جو جیسے آپ کے پاس ایک کباب کے لیے جو لاتے ہیں لوگ کے بنوانے کے لیے آرڈر کا بھی ہوتے ہیں اور لوگ آپ بناتے بھی ہیں الگ سے بھی تو کیا کیا اس میں ملاتے ہیں کہ اس شروع سے آپ چھوڑا بتائیں اس میں سارے مسالے مکس ہوتے ہیں پیلی میرس وغیرہ مسالے مکس ہو دیا گرم مسالہ اور جتنے بھی مسالے ہوتے سب مکس ہوتے اس میں باقی سپیشل تو وہ بھائی ہے بھائی 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 کوئی سپیشل مسالے نہیں ہوتے کچھ یہ سب کہنے کی بات ہے لوگ کیا ہمارا پرسنل ہوتا ہے سیکریٹ ہوتا ہے سیکریٹ کچھ نہیں ہوتا بس ہاتھ کا معاملہ ہوتا ہے اور اوپر والے کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں کہیں ہاتھ کی بات ہے کہ لوگ آپ کے پاس بہت دور دور سے یہ کباب کا ٹیسٹ لینے کے لیے پہنچتے ہیں بلکل بڑیہ چیز دیتے ہیں بڑیہ ایک دم شروع سے ہی کام کر رہا ہے اس چیز کا ہی تو جتنا بھی سپیشل بھائی سب بڑیہ ہی معاملہ ملتا ہے یہاں پر اس لئے دور دور سے لوگ آتے ہیں وہ سیٹسفائی ہو کے جاتے ہیں تب ہی آتے ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں کباب یہ تیار کرتے ہیں جس طرح سے یہ عمران میں نے بتایا کہ سب سے پہلے جو یہاں پر قیمہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں قیمہ کو یہاں پیسا جا رہا ہے اس کے بعد میں قیمہ جب بلکل پیس جاتا ہے مشین میں اس کے بعد پھر اس میں مسالے مکس کیا جاتے ہیں جو یہ پہلے سے مسالے اس کے اندر جو جو بھی کچھ ہوتے ہیں مرچ ہے نمک ہے اور دھنیا وغیرہ ہے یا لیسن ہے اور ادرک جتنی بھی چیزیں ضرورت کی ہیں اس کے اندر وہ سب کچھ ملاتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد میں پھر ان کو جو ہے اس طرح سے یہ سیخ پر یہ چڑھایا جاتا ہے جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے یہاں یہ عمران بھائی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سیخ پر جو یہ قیمہ کو چڑھا رہے ہیں اور یہ قیمہ کو اس طرح سے یہ سیخ پر چڑھا کر یہ دیکھیں آپ یہ قیمہ کو یہاں یہ چڑھایا جا رہا ہے اس طرح سے ان سیخوں پر یہ جو لوہے کی سیخ ہوتی ہیں ان پر لگایا جاتا ہے یہ ایک مغلی ڈش کہلاتی ہے مغلو کے زمانے سے یہاں یہ کباب کا ایک چلن رہا ہے اور دلی مغلو کا یہ شہر کہا جاتا ہے دلی میں پہلے سے ہی یہاں کباب کے شوقین جو جس طرح سے مغل رہے ہیں اور اسی طرح سے یہی وجہ کہ آج تک یہ دلی میں برقرار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جگہوں پر پہنچا خصوصی طور پر جہاں جہاں مغلو کا رہنا سے نہ ہوا جس طرح سے دلی کے بات کہا جاتا ہے لکھناؤ اور لکھناؤ کے کباب بھی بہت مشہور مانا جاتے ہیں اسی طرح سے رامپور کے کباب رامپور کے کبابوں کی بھی الگ اپنی پہچان ہے رامپور کے کباب بھی لوگ بہت دور دور سے کھانے جاتے ہیں لیکن یہاں جو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دلی کے عمران بھائی کے یہ فیمس کباب ہیں جو سیخ کباب کے نام سے یہاں لوگ دور دور سے کھانے آتے ہیں اور یہ امران بھائی یہاں تیار کر رہے ہیں لوگ کھانے والے جو ہے اس کا ٹیسٹ کرنے والے جو اس کے شائقین ہیں بہت دور دور سے یہاں کھانے کے لئے پہنچتے ہیں تو دیکھیں یہاں یہ کباب کا اب جو ہے زائقہ لینا شروع کر دیا گیا ہے اور بھائی نے زائقہ لینا ہے کہ یہاں ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح کا زائقہ ان کو لگا کیا نام بھائی آپ کو سمیر سمیر بھائی ابھی آپ نے یہ جو کباب کا زائقہ دیا کس طرح بہت اچھا بہت اچھا تیسٹ ہے بہت اچھا بناتے ہیں بچپند سے یہیں سکھاتے ہیں دیکھا گیا ہے اور جگہ بھی کباب تو اچھے ہوتے ہیں یہاں کے تیسٹ کی کیا باز ہے یہ دیفرینٹ ہے تھوڑا ان کے مسالے ویرائیٹی دیفرینٹ ہے اچھا تیسٹ ہے کہاں سے آپ یہاں ان کے پاس آئیں کباب جیت پور سے جید پور سے یہاں پہنچے ہیں آپ کباب لینا ہے تو دیکھیں جید پور سے یہاں پہنچے ہیں ڈلی کے کباب لینے کے لیے اور یہ اس کا ٹیسٹ انہوں نے لیا اور لے کر بتایا کہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے یہاں اس کا ایک بار ہم بھی ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح کا یہ کباب ہے میرے ہاتھ میں یہ کباب ہے اور یہ میرے ٹیسٹ لے رہا ہوں بہت بہتین ٹیسٹ ہیں یہاں بہت دبلد ٹیسٹ آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں دور دور سے آتے ہیں اپنے لئے کباب لینے اور کباب کا جو یہاں ٹیسٹ کرنے کے لئے جو اس کے شوخین لوگ ہیں جو اس کے شیخین ہیں وہ یہاں پہنچتے ہیں تو بہت زبرست تھے تو یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے آپ کو آج دکھایا کہ کیوں لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو کس طرح سے یہ کباب بنتے ہیں ہم نے آپ کو آج اسٹوری یہاں کی دکھائی ہے امید ہے یہ آپ کو اسٹوری یہاں کی پسند آئے گی اور آپ بھی اس طرح سے اپنے جو یہاں آ کر ان کا بابوں کا ذائقہ بھی لے سکتے ہیں اور بنا بھی لکھتے ہیں بہت دوشید ہے